پاکستان میں حالیہ سلاب نے بڑے پیمانے پہ تباہی مچائی ہے اخوام متحدہ کے آداد و شمار کے مطابق 33 میلین افراد اس تباہ کن سلاب سے متاثر ہوئے بارہ سو سے زیادہ افراد جاں بھاک ہوئے ان میں چار سو بچے بھی شامل ہیں اس تباہ کن سلاب سے بچوں کی فلاح و بہبوت کا ڈھانچہ بری طرح متاثر ہو کر رہ گیا ہے اخوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کا تقمینہ ہے کہ شدید بارشوں اور ان کے نتیجے میں آنے والے سلاب نے ملک بھر میں کم از کم 18000 سکولوں کو نقصان پہنچایا کیسکول تباہی کا شکار ہو چکے ہیں لاکھوں بچے تعلیم کی سہولتوں سے بھی محروم ہو گئے ہسپتال اور دیگر بنیادی ڈھانچے جن سے بچوں کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی تھی ناکارہ ہو چکی ہیں یونیسیف کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ بچے سب سے زیادہ غیر محفوظ ہیں جو بچے متاثرہ ازلام مقیم ہیں انہیں غزہ کی قلت کا سامنا بھی ہے اخوام متحدہ کی ریپورٹ کے مطابق سلاب آنے سے پہلے ہی چالیس فیصد بچے غزائی قلت میں مبتلا تھے اس طوفانی سلاب کی وجہ سے اب ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے خاص طور پر ان علاقوں کے بچے جن کے پاس گھر اسکول یہاں تک کہ پینے کا پانی بھی محسر نہیں ان میں آلودہ پانی سے پیدا ہونے والی محلک بیماریاں پھیل جانے کا شدید خطرہ بھی ہے اس سلابی صورتحال اور صاف پانی کی ادم دستیابی کی وجہ سے بچے بڑے پیمانے پر اسحال حیزہ اور دیگر بیماریوں کا بھی شکار ہو سکتے ہیں سلابی پانی کی وجہ سے مچھروں کی پیدائج سے بھی مختلف بیماریاں پھیل سکتی ہیں موسم سرما بھی قریب ہے جو ہی سردی شروع ہوگی تو بچوں کے متاثر ہونے کا خطرہ مزید بڑھ جائے گا سلاب کی وجہ سے کئی خاندان بے گھر ہو گئے اور بہت سے بچے اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئے لہٰذا ان بچوں کی شناخت کرنا ان کی حفاظت کرنا اور انہیں اپنے خاندانوں سے ملانا بھی انتہائی ضروری ہے اس کے علاوہ خاص طور پر سلاب سے متاثرہ خاندانوں میں نو مولود بچے بھی ہیں جنہیں نہ صرف اچھی خوراک کی ضرورت ہے بلکہ ان کے لیے مناسب حفاظتی ماحول کی بھی اشد ضرورت ہے بیماری کی صورت میں مناسب دواء اور علاج کی بھی سخت ضرورت ہے اس وقت تمام ریاستی اداروں اور عوام کی مشترکہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب یک جاں ہو کر ایسی حکمت عملی اپنائیں گے کہ دیگر متاثرین کے ساتھ خاص طور پر بچوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے کیونکہ کسی بھی مشکل صورتحال میں بچے بہت جلد متاثر ہوتے ہیں اور خاص طور پر جو افراد اور ادارے امدادی سامان اکھٹا کر رہے ہیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں وہ بچوں کی ضروریات کو بھی مد نظر رکھیں امدادی سامان میں بچوں کے لیے خوراک، ادویات، لباس، ان کا بستر و دیگر حفاظتی اشیاء کو ضرور شامل کریں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگی